لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلا گناہ کبیرہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ ظلمن یتیم کے مال کھانے سے متعلق ہے اس زمن میں سورہ نساء کی آیت بہت واضح ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں کہ وہ جو ظلمن ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو گویا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر کے کھاتے ہیں اور اسی بھڑکتی دہکتی آگ میں جائیں گے اسی طرح سورة الانعام میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ کہ دیکھو یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے یعنی کہ یتیموں کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو اور جب وہ اپنی جوانی کوئی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپورت کر دو اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو تو ان میں ایک آپ نے اس گناہ کا بھی ذکر کیا کہ یتیم کے مال کو کھانا یہ بھی ذکر کیا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں آتی ہے اور بعض آپ تو انہوں نے باب قائم کیا ہے تو یتیم کا جو ولی ہے جو اس کا سرپرست ہے فقیر ہو تو اس کے لیے بقدر معروف یعنی حسب دستور یتیم کا مال کھانے میں حرج نہیں ہے البتہ بقدر معروف سے زیادہ کھانا شدید حرام ہے بقدر معروف کی مقدار جاننے کے لیے ان مسلمانوں کے عرف کو دیکھا جائے گا جو برے مقاصد نہ رکھتے ہوں کہ عام طور پر زندگی گزارنے کے لیے سرپرستی صحیح طور پر کرنے کے لیے منمم امان کتنا درکار ہے بس اس سے زیادہ پھر حرام ہوگا